وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے چیزیں مہنگی کر دی ہیں ملاوٹ کرنی شروع کر دی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں رمضان کا مہینہ تو ہم برکتیں لوٹ رہے ہیں لانتیں لوٹ رہے ہیں مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے وَتُو دُلُو بِهَا الْحُقَامُ اور اس مال کو رشوت کا ذریعہ نہ بناو حکمرانوں تک پہنچنے کے لیے کیوں لِتَعْقُلُوا فَرِيقًا مِّنْ عَمْوَالِ النَّاسِ بِالْعِدْ کہ ایک فریق دوسرے فریق کا مال کھا لے گناہ کے ساتھ یعنی رشوت دے کے کسی کے پلات پر قبضہ کر لیا کسی کے جداد ہتھیار لی رشوت کے ذریعے اور وہ گناہ اس کو پتہ بھی ہے کہ گناہ کا کام وہ کر رہے ہیں وَأَلْتُمْ تَعْلَمُونَ جَبْكَ تُمْ جَانْتے تو ہو لوگ بڑے بولے بان کے مجھے بھی فون کر کے پوچھے ہوتے ہیں علی بھئی یہ جائز ہے یا جائز میں پہلے پوچھ رہا ہے تو تڑا کے خیال ہے جائز ہے نجائز ہے نہیں جی لگدہ تھا نجائز ہی ہے تو میں نے کوئی پوچھ رہوں اللہ طرح بھی کہہ رہا ہے وَأَلْتُمْ تَعْلَمُونَ جَبْكَ تُمْ یہ جانتے بھی ہوگے غلط کام کر رہے ہیں یہ دل کا جو مفتی ہے نا بہت بڑا مفتی ہے میں اس پہ بھی حدیث بھی ایک بتاتا ہوں دل کے مفتی کے اوپر صحیح مسلم کی حدیث اسی کونٹیکسٹ میں تو یہ رمضان میں جو چور بزاری کی ہوتی ہے اور چیزوں کو مہگا کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ رمضان سے وہی برکت حاصل کرے گا جو حرام خوری نہ کرنے والا ہو تو رزق حلال is the litmus test of ایمان ایمان کا litmus test ایک یہ بھی ہے کہ رزق حلال ہے یا حرام ہے اگر رزق حرام ہے تو کوئی تقویٰ نہیں ہے کوئی روزہ نہیں ہے یہ کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئے نہیں پتہ لگے جناب تو اڑے دے کنفرم نہیں ہوئے جیڑے اس طرح سے کام کرتے ہیں تو میں ان کو پھر بتاتا ہوں گا کنفرم نہیں ہوئے تو اڑے قبول قرآن ہی سے لکھے ہیں حرام خوری کرنے والوں کا کام پہ روزہ قبول ہے کسی کو دھوکہ دینے والے کا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کا اور ایک طرف سے مال ہڑپ کر کے لوگوں کی افطاریاں کروارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا کو نیکی کا کام کر رہے ہیں حرام کا مال کھا کر حرام مال کیوں اللہ تعالیٰ کنڈیم فرما رہے ہیں کیونکہ یہ حقوق علباد کا مسئلہ ہے جب آپ حرام کمار رہے ہیں تو کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ غصب کر رہے ہیں اصل میں آپ پیسے تو لے رہے ہیں اس سے پورے لیکن مال میں خیانت کر کے اس کو دے رہے ہیں تو آئیے حقوق علباد کا مسئلہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں سختی فرماتا ہے تکتہ میں تین حدیثیں رزق حلال کے کانٹیکسٹ میں یہاں پہ بیان کر دوں تاکہ پتہ چلے روزہ کس کی قبول ہے رزق حلال کے کانٹیکسٹ میں پہلی حدیث صحیح بخاری سے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2761 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے ولی آدھو باللہ تعالی یہ اسی دور کے لیے بات ہو رہی ہے لوگ پرواہ نہیں کریں گے اس بات کی انہیں جی نہیں حلال سے تو گزارے ہی نہیں ہوتا وہ سارے ہی کر دیں انہیں جی انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا تو وہ جو دل کا مفتی ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام وہ سن لیا بدی صحیح مسلم کی مشکات میں ہے 5073 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر متعلانہ ہو جائیں یعنی جس گناہ کے بارے میں آپ کو یہ کھٹکا ہونا کہ اگر لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے تو سمجھ لیں وہ گناہ ہے یہ لوگ جو پوچھ کے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں آپ علانی پبلک کو بتائیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ جی دودھ میں پانی نے ملائے خالص دودھ کتے سو روپے کلو ہی دے سکنے ہیں ساٹھ روپیش کڑا ہے لوگوں نے پتا ہے نا کہ ساٹھ روپیش کڑا خالص ہے پانی یعنی ہوگا تو آپ لکھ کے لگا دیں کہ یہ ساٹھ روپے کلو دودھ ہے اور پانی کی ملاوٹ کے ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں گناہ کا کام نہیں ہے لکھ کے لگا دیں ہاں پھر کوئی لے تو پھر آپ پہ کوئی گناہ نہیں دودھ میں پانی ملانا کوئی ملاوٹ نہیں ہے اس کا چھپانا ملاوٹ ہے آپ لکھیں گے پانی والا دودھ ساٹھ روپے خالص دودھ سو روپے لیں گے لوگ لوگوں کو پتہ چل دے گا لیکن ساٹھ روپے خالص دودھ لکھ رہے ہیں تو ملاوٹ کر رہے ہیں حرام خوری ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر متعلہ ہوں اسی کونٹیکس میں ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی سنن نسائی اور مسند احمد میں مشکات میں ٹو ڈبل سیون تھری ہے مولا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما علیہ السلام سیدنا علی کے بڑے بیٹے حسن ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے نانا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی اور میں نے حفظ کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے شک سے پاک شہ کو اختیار کر کیونکہ سچائی میں اتمنان ہے اور جھوٹ میں شک ہے جو چیز شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن دنیاوی والی چیزیں دین والی چیز میں ہمیں کوئی کنفرم بھی بتا دے رہا کہ غلط ہو رہا ہے کہتے ہیں نہیں 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 ایڈی بھی سکتی نہیں ہے دین اور یہاں کہا رہا ہے شک میں بھی ڈال دے چھوڑ دو دوسری عدیس رزق کے حلال کے کونٹیکس میں صحیح مسلم سے ہے اور مشکات میں ٹو ایٹ سکس زیرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج کے دھیر کے پاس سے گزرے کوئی صحابی اناج بھیج رہا تھا یہ کوئی بریلوی دوبندی عدیس شیعہ نہیں تھا کوئی صحابی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے اناج کے اس غلے کے دھیر میں داخل کیا تو آپ کو نمی محسوس ہوئی اپنے ہاتھ پہ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بارش ہوئی تھی تو یہ گندم گیلی ہو گئی اناج گیلا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے آپ نے فرمایا تم نے اس گیلے اناج کو اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ خریدنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ تم یہ گیلا اناج بیچ رہے ہو اور پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا من غشا فلیسہ من بی جس نے ملاوٹ کی جس نے دھوکہ دے کے سمان بیچا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہم کہا کہتے ہیں اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے اور محبوب کیا کہہ رہے ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ملاوٹ کی اس کا مہر سے کوئی تعلق نہیں انہ تو آڈی گال منی ہے یا محبوب دی گال منی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تک کہہ رہے ہیں یا اللہ اسی نہ نماز پڑھنی ہے نہ اسی عرام خوری شہتنی ہے یا اللہ جو کچھ بھی ہے مردود ہے بیمان ہے ٹھگ ہے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں ہمیں اسی طریقے سے قبول فرما لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں جس نے ملاوٹ کی وہ میرے سے ہائی نہیں ہے اب آپ لاکھ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں محبوب تو پہلی فارق کر گئیں تو انہوں ملاوٹ کرنے لنوں وان وی ٹرائفیک چلائی رکھو کسی کام کی نہیں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے تیسری عدیس بھی صحیح مسلم سے ہے مشکات میں بڑی سخت عدیس یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول فرماتا ہے کسی بندے نے حرام کی کمائی سے کوئی ہسپیٹل کھول لیا اللہ کے حضور زیرو سے ملٹیپلائی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا مریضوں کا علاج ہو رہا ہے یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے کسی کی اللہ تعالیٰ کا تو موقف یہ ہے حلال مال قبول کروں گا ایک بندے کی گانے کی کمائی ہے اور وہ اس سے ہسپیٹل بنا دیتا ہے اور سمجھتا ہے میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں یا اسی طرح سے ایک بندہ ہے وہ جناب جو ہے وہ لوگوں کی جہدادوں پر نہ حق قبضہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے جی میں ایک لاکھ کا دسترخان چلا رہوں روزانہ میں نام نہیں لے رہا تاکہ اس لاکھ کا دروازہ بننا ہوں آپ سب کو بتا ہے لوگوں کہتے ہیں جی بڑا نیکی کا کام ہے ایک لاکھ بندے نے روٹی کھوان دا ہے لکھاں لگوان دے زمینہ آتی آکے اللہ کے حضور زینوں سے ملٹیپلائیں یہ آپ اپنی داڑیوں سے پگڑیوں سے ان ساری چیزوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتے ہیں صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے نا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دے لو اور عمال کو دیکھتا ہے وہ دیکھے گا شکل تو اس نے خود بنائی ہے اس نے شکل کیوں دیکھنی ہے کہ کدھی نورانی ہے تا کدھی کالی ہے انہیں آپ بنائی ہوئی ہے جس شخص کی شکل اگر خوبصورت نہیں ہے تو اس نے خود کیا بنائی ہے وہ تو اللہ نے بنائی ہے تو اللہ نے شکل نہیں کیوں دیکھنی ہے مال بھی نہیں دیکھنا وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے دیلوں اور عمال کو دیکھنا ہے کہ اس نے حرام سے کمائے یہ حلال سے اور اس کی نیت کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جو ہے وہ لوگوں سے داد وصول کرنا ہے یا اللہ کے حضور اپنا اخلاص اور عجر پکا کرنا ہے یہ اللہ نے یہ دیکھ لیا اور پھر اسی حدیث میں سات الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی دو مختلف آیات علاوہ کی ایک یہ تھی یا ایہا رسول قلو من الطیبات وعملو صالحا اے اللہ کے پیغمبرو کھاؤ اللہ کے پاکیزہ مال میں سے اور عمال کرو نیک اور دوسری آیت پڑھی یا ایہا الذین آمنو قلو من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو کھاؤ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے پاکیزہ مال میں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے پرانگدہ بال ہیں جسم مٹی سے آلود ہے ایسی حالت ہے کہ عام آدمی کو بھی اس کی حالت دیکھ کر ترس آ جائیں اور پھر وہ ہاتھ لمبا کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب لیکن وہ اس حال میں اللہ کو بگار رہا ہے کہ اس کا کھانا حلال کے مال سے نہیں ہے حرام کے مال سے ہے اس کا پینہ حرام کے مال سے ہے اس کا لباس حرام کے مال سے ہے اس کا جسم حرام کے مال سے پرورش چڑھا ہے اللہ تعالیٰ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے گا کہ جس کا کھانا پینہ اور لباس اور اس کی پرورش حرام کے مال سے ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں گر قبول کرے گا اس کا پکارنا کیوں گر قبول کرے گا اولیاء عزباللہ تعالیٰ تو میں پھر وہی جملہ ریپیٹ کروں گا رزق حلال is the litmus test of ایمان اور یہی litmus test ہے کہ کسی کے روزے قبول ہوئے یا نہیں قبول ہوئے